سکول کے چند بڑے لڑکے ایک ذہنی معذور شخص کو ستا رہے تھے وہ اس لاچار کو مختلف طریقوں سے عذیت دینے کی کوششیں کر رہے تھے اس معذور شخص کو مزید تنگ کرنے کے لیے ان میں سے ایک شرارتی لڑکا آگے بڑھا اور اسے مزید دھمگانے کی غرض سے اس پر چلانے لگا یہ سب کچھ وہیں کھڑا ہوا ایک چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا تھا اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو وہ اس معذور شخص کو بچانے کے لیے عمر میں اپنے سے بڑے ان لڑکوں سے علج پڑا اس لڑائی میں اس چھوٹے بچے کو زخم تو آئے لیکن آخر کار اس نے اس معذور کو ان لڑکوں سے بچا لیا جب وہ چھوٹا دلیر بچہ گھر پہنچا تو اس کے زخم دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے وجہ پوچھی تو اس بچے نے ساری کہانی سنا دی ماں نے اس کی بات سن کر کہا شاباش بیٹا آج تم نے ایک ایسے انسان کا ساتھ دیا جسے کب سے ساتھ کی ضرورت تھی اپنی ماں کے یہ الفاظ سن کر وہ چھوٹا بچہ بہت خوش ہوا اور اس نے ساری زندگی کے لیے یہ بات پلے سے باندھ لی کہ بے بس لاچار اور مجبور افراد کی مدد کرنا اس پر فرض ہے دوستو یہ چھوٹا دلیر بچہ عبدالستار ایدھی تھا جنہیں دنیا آج انجل آف مرسی کے نام سے جانتی ہے یہ ویڈیو اپنی ساری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دینے والی عظیم ہستی عبدالستار ایدھی سے متعلق ہے عظیم سماجی رہنما عبدالستار ایدھی نے اپنی خدمات کا آغاز 1951 میں صرف 23 سو روپے کے قلیل سرمائے سے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے کیا تھا انہوں نے یہ ڈسپینسری کراچی کے علاقے میٹھا در میں ایک چھوٹی سی دکان میں قائم کی شروع میں انہوں نے اس فلاح و بحبود کے مرکز کا نام میمن والنٹیر کور رکھا لیکن چونکہ اس نام میں برادری عظم کی جھلک نظر آتی تھی اس لیے انہوں نے اس کا نام مدینہ والنٹیر کور رکھ دیا ساتھ ہی انہوں نے اس ڈسپینسری کو چلانے کے لیے ایک ڈاکٹر کی خدمات بھی حاصل کر لی اس ڈسپینسری میں عبدالستار ایدھی سارا دن مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد میں مصروف رہتے اور اکثر اسی ڈسپینسری کے سامنے سیمٹ کے ایک بینچ پر سو جاتے دوستو عبدالستار ایدھی نے اپنی اس ڈسپینسری کو مزید وسط دینے کی غرض سے کئی ممالک کا سفر بھی کیا جن میں ایران، ترکی، فرانس، یونان، بلغاریا اور یوگو سلاویہ وغیرہ شامل ہیں اور وہاں سے انہوں نے کافی فنڈز اکٹھے کیے وطن واپس آ کر ان فنڈز کی صورت میں جمع ہونے والی رقم سے انہوں نے انیس سو باون میں ایک زچگی سینٹر اور پھر انیس سو چون میں نرسوں کی تربیت کے لیے ایک سکول بھی کھول لیا دوستو یہی ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا انیس سو ستاون میں کراچی میں جب ہانگ کانگ فلو پھیلا تو اس وقت ایدھی کو اپنی ڈسپینسری قائم کیے ہوئے چھ سال ہو چکے تھے اس مشکل وقت میں عبدالستار ایدھی نے کراچی میں بیماروں کے لیے خیمے لگائے اور مفت عدویات لوگوں تک پہنچائیں اس دوران نہ صرف کراچی کے مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی بلکہ ان کے فلاحی کام کو دیکھتے ہوئے پاکستان بھر سے انہیں ڈھیروں فنڈز ملے ان فنڈز کی صورت میں اکٹھی ہونے والی رقم سے عبدالستار ایدھی نے ایک پرانی سی وین خرید لی اور اس وین پر غریب آدمی کی وین بڑا سا کر کے لکھوا دیا یہ وین سارا دن لوگوں کی خدمت کے لیے وقف رہتی تھی بریزوں کو لانے لے جانے کے لیے چوبیس گھنٹے اس وین کی سروسز بلکل مفت دستیاب تھی دوستو عبدالستار ایدھی یہ وین خود ہی چلاتے تھے اپنے ایک انٹریو میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ساری زندگی اس وین کے علاوہ کوئی اور گاڑی ڈرائیو نہیں کی اس دور میں انہوں نے اپنی ڈسپنسری کا نام بدل کر ایدھی ویلفیر ٹرسٹ رکھ دیا اور اپنی وین پر بھی ایدھی ایمبلنس کے الفاظ لکھوا لیے دوستو ستر کی دھائی میں عبدالستار ایدھی کے دل میں کسی باقاعدہ پلیٹ فارم سے غریبوں اور ناداروں کے حقوق کی جنگ لڑنے کا خیال زور پکڑ گیا اور انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے پہلی بار انیس سو ستر میں کراچی کے کھارا در اور میٹھا در کے علاقوں سے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑا چونکہ وہ ایک سادہ منش انسان تھے اس لیے انہوں نے کوئی بلند بانگ دعوے نہ کیے بلکہ انتہائی سادگی سے الیکشن کی کیمپین چلائی انہیں ان انتخابات میں شکست ہوئی اور جمعیت علماء پاکستان کے رہنما شاہ احمد نورانی فتح یاب قرار پائے اس کے بعد انیس سو پچھتر کے زمنی انتخابات میں عبدالستار ایدھی نے ایک بار پھر اسی حلقہ انتخاب سے الیکشن میں حصہ لیا لیکن دوسری بار پاکستان پیپلز پارٹی کے نور العرفین ان کے مقابلے میں فاتح رہے دوسری بار شکست کے بعد عبدالستار ایدھی نے سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا اور اپنی پوری توجہ فلاحی اور سماجی کاموں پر مرکوز کر دی عبدالستار ایدھی انیس سو اٹھائیس میں بھارت کی ریاست گجرات کی شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے پاکستان مارز وجود میں آیا تو عبدالستار ایدھی کا خاندان انیس سو سنتالیس ہی میں بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور کراچی کے علاقے میٹھا در میں آباد ہوا ان کے والد عبدالشکور ایدھی کپڑے کے تاجر تھے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے عبدالستار ایدھی کی والدہ زیابیتس کے مرض میں مقتلعہ تھی ایدھی نے گیارہ سال کی عمر ہی میں اپنی والدہ کی دیکھ بال کی ذمہ داری سبھال لی وہ چونکہ زیادہ تر وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزارتے تھے اس لیے وہ زیادہ تعلیم بھی حاصل نہ کر پائے ایدھی کی والدہ بہت اچھے دل کی خاتون تھی ایدھی ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ سکول کے دنوں میں ان کی والدہ انہیں دو پیسے جیب خرچ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ان دو پیسوں میں سے ایک پیسہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے جبکہ دوسرا پیسہ کسی غریب ضرورت مند کو دے اپنا بچپن اپنی والدہ کی خدمت میں گزارنے والے عبدالستار ایدھی کے دل میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ اپنی والدہ کی طرف ہی سے ملا تھا پاکستان آنے کے بعد عبدالستار ایدھی نے پہلے پھیری لگا کر مختلف روز مرہ کی چیزیں فروخت کرنے کا کام شروع کیا پھر کچھ عرصہ کراچی کی کپڑا کی ہول سیل مارکیٹ میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر بھی کام کیا لیکن اپنی فطرت اور انسانی خدمت کے جذبے نے انہیں زیادہ دیر یہ کام نہ کرنے دیا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ یہ کام چھوڑ کر انیس سو انچاس میں ایک فلاحی تنظیم بانٹوا میمن ویلفیر کمیٹی میں شامل ہو گئے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا آپ وقف کر دیا اس ویلفیر کمیٹی میں انہوں نے ابھی دو سال ہی گزارے تھے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کمیٹی صرف میمن برادری کے افراد کے فائدے کے لیے ہی کام کر رہی ہے اور عبدالستار ایدھی نسل رنگ اور مذہب سے بالاتر ہو کر انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے خواہش مند تھے اس لیے انہوں نے جلد ہی اس کمیٹی کو چھوڑ دیا اور میٹھا در کے علاقے میں ہی ایک دکان کرائے پر لے کر اپنی ڈسپینسری شروع کر دی دوستو عبدالستار نے اپنے ایدھی نرسنگ سینٹر کی ایک نرس بلکیس ایدھی سے 1966 میں شادی کی شادی کے بعد ان دونوں اسماجی شخصیات نے بہت سے نئے فلاحی کاموں کا آغاز کیا بے گھر ہونے والی خواتین ایدھی میٹرنٹی ہون میں زچہ بچہ کی دیکھ بھال اور اس طرح کے خواتین سے متعلق کئی فلاحی کاموں کی نگرانی بلکیس ایدھی نے سبھال لی ایدھی فانڈیشن کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں سے متعلق فلاحی کاموں کے لیے بلکیس ایدھی نے بلکیس ایدھی فانڈیشن کی بھی بنیاد رکھی یہ فانڈیشن لاوارس نامولود بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لاوارس اور بے گھر لڑکیوں کی شادیاں کروانے کی ذمہ داری انجام دیتی ہے ان نامولود بچوں کو قتل سے بچانے کے لیے جھولا پروجیکٹ بلکیس ایدھی کے نمائن ترین فلاحی کاموں میں سے ایک ہے اس پروجیکٹ کے تحت ایدھی مراکس کے باہر جھولے کا احتمام کیا گیا تاکہ جو خواتین اپنے بچے کی دیکھ بھال یا پرورش نہیں کر سکتی وہ اپنے بچے کو یہاں چھپکے سے چھوڑ کر جا سکے ان بچوں کو ایدھی فانڈیشن اپنے یتیم خانوں میں پناہ دیتی ہے اور ان کو مفت تعلیم بھی دی جاتی ہے دوستو ایسے والدین جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ ایدھی سینٹر سے ان لاوارس بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں بلکیس ایدھی کے مطابق اب تک ہزاروں لاوارس بچوں کو بے اولاد والدین کے حوالے کیا جا چکا ہے بلکیس ایدھی کی انہی خدمات پر انہیں حال ہی میں ایک بین القومی ادارے کی طرف سے پرسن آف ڈیکٹ دہائی کا انسان بھی قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے بلکیس ایدھی کو حلال امتیاز اور مادر ملت ایوارڈ سے بھی نوازا ہے جبکہ ایک بھارتی لڑکی گیتا کی دیکھ بھال کرنے کے عوض ہمزایہ ملک بھارت میں 2015 میں نے مادر ٹریسا ایوارڈ بھی دیا گیا دوستو گینیز بک آف ورڈ ریکٹ کے مطابق ایدھی فانڈیشن کی ایمبولنس سرویس دنیا کی سب سے بڑی فلاہی ایمبولنس سرویس ہے آج ایدھی فانڈیشن کے پاس اٹھارہ سو سے زائد ایمبولنسز ہیں جو ملک کے طول عرض میں مریضوں کو بلکل مفت ہسپتال پہنچانے کی سرویسز مہیا کرتی ہیں ان ایمبولنسز کے علاوہ ایدھی فانڈیشن کے پاس دو ائرکرافٹ اور ایک ہیلیکاپٹر ایمبولنس اور اٹھائیس لائف بوٹس یعنی بحری ایمبولنسز بھی موجود ہیں ایمبولنسز کے علاوہ ایدھی موبائل میت سرد خانے کی سرویس بھی ملک بھر میں موجود ہے ان موبائل مردہ خانوں میں تیس میتوں کو رکھنے کی جگہ موجود ہیں ان لاوارس لاشوں کو تین دن کے اندر اگر کوئی شناخت کر لے تو وہ میت لوائکین کے حوالے کر دی جاتی ہے ورنہ انہیں ایدھی قبرستان میں دفنایا جاتا ہے ایدھی قبرستان میں مہانہ اڑھائی سو سے تین سو لاوارس لاشیں دفنائی جاتی ہیں اور ایدھی قبرستان مواج گوٹھ کراچی میں اس وقت تک تقریباً ایک لاکھ لاوارس لاشیں دفنا چکی ہے اس کے علاوہ اس فانڈیشن کی جانب سے اس وقت ملک بھر میں اٹھارہ یتیم خانے کام کر رہی ہیں جن میں ہزاروں یتیم بچے بچیاں پل رہی ہیں اس کے علاوہ میریج بیورو پاغل خانے انیمل شیلٹرز سکولز پناہ گاہیں زچگی سینٹرز معذور افراد کے لیے سینٹرز ایدھی لنگر خانہ مہاجرین کیمپ اور گمشدہ افراد کے لیے بھی ایدھی فانڈیشن کی جانب سے ملک بھر میں مختلف خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں اس کے علاوہ یہ فانڈیشن نرسنگ اور گھرداری کے کورسز بھی کرواتی ہے دوستو عبدالستار ایدھی کی انتھک محنت کے باعث ایدھی فانڈیشن کا جال تقریباً پورے ملک میں پھیل چکا ہے اس وقت ہر چھوٹے بڑے شہر میں فانڈیشن کے آفیسز کھولے جا چکے ہیں پاکستان بھر میں ایدھی فانڈیشن کے مختلف ہسپیٹل بلنڈ پینکس لیبارٹریز اور نرسنگ ٹریننگ سینٹرز بھی کام کر رہے ہیں یہ تمام سرسید اور خدمات ناداروں اور غریبوں کو بالکل مفت مہیا کی جاتی ہیں ایدھی فانڈیشن نے بین القومی سطح بھر بھی اپنی خدمات مہیا کر رکھی ہیں آج دنیا بھر میں ایدھی فانڈیشن ہر مسئیبت اور مشکل وقت میں مدد کے لیے موجود ہوتی ہے پاکستان کے علاوہ فانڈیشن جن ممالک میں کام کر رہی ہے ان میں افغانستان نیرک، سودان، ایتھوپیا اور قدرتی آفات یا زلزلہ سے متاثرہ کئی ممالک شامل ہیں اس کے علاوہ آج ایدھی فانڈیشن کے بڑے دفاتر امریکہ، آسٹریلیا اور انگلنڈ جیسے ممالک میں بھی اپنی خدمات مہیا کرتے ہیں ایدھی فانڈیشن کو بہت سے قومی اور بین القومی اعزازات سے نواز آ جا چکا ہے جن میں آئی بی اے کراچی کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری یونیسکو مدنجید سنگ اعزاز حکومت سندھ کی جانب سے سماجی خدمت گزار برائے برنے صغیر کا اعوارڈ حکومت پاکستان کا عالی اعزاز نشان امتیاز اور عالمی میمن تنظیم کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ اعزازات شامل ہیں انہیں بین القومی اعزازات بھی ملے ہیں جیسے رومن میکسیسے اعزاز لیلن امن انام راٹری انٹرنیشنل فانڈیشن کی جانب سے بھی ایک اعوارڈ انہیں ملا ہے اس کے علاوہ لاہور میں ان کے نام سے ایک شہرہ بھی منصوب ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک پچاس روپے کا یادگاری سکہ بھی جاری کیا جا چکا ہے دنیا کے مشہور و معروف سب سے بڑے سرچ انجن گوگل نے ان کی سالگیرہ کے موقع پر انہیں ایک ڈوڈل کے ذریعے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے دنیا بھر میں فری ایمبولنس سروسز کا سب سے بڑا نیٹورک لاوارس اور گمشدہ بچوں اور خواتین کے لیے ایدھی ہوم لاوارس میتوں کی تدفین اور نوملود بچوں کے لیے پنگھوڑا سینٹر قائم کر کے ان کی کفالت کے فرائض انجام دینے والے عبدالسطار ایدھی آٹھ جولائی دو ہزار سولہ کو اٹھاسی سال کی عمر میں وفات پا گئے انہوں نے اولاد میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں دوستو عبدالسطار ایدھی کی بے لاؤس اور انتھک محنت سے شروع کی گئی یہ فانڈیشن ان کی وفات کے بعد بھی اسی جذبے کے ساتھ ان کی بیگم بلکیس ایدھی اور ان کے صاحبزادے فیصل ایدھی اور ان کی صاحبزادی قبرہ ایدھی چلا رہے ہیں عبدالسطار ایدھی کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا شکریہ